امیر جماعت اسلامی سراجل حق کا کہنا ہے کہ دشمن چاند پر پہنچ چکا ہے اور ہم حقوق کے لیے سڑکوں پر ہیں نا اہل حکمرانوں نے ملک کو تباہ کر دیا پشاور میں گورنر ہاؤس کے سامنے جماعت اسلامی نے پیٹرول، بجلی کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کے اخلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے دھرنا دیا نون لیگی قائد میاں نواشف نے کہا ہے کہ کوئی زخمی سڑک پر پڑا ہو تو کیا اسے نہیں بچانا چاہیے اسی طرح ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ان کا کہنا تھا کہ پیٹرول ملک کو ڈیفالٹ سے نہ بچاتی تو آج ملک میں پیٹرول ایک ہزار پی لیٹر ہوتا اپنا سیاسی سرمایہ دعو پر لگا کر پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا نون لیگی رہنما محسن شاہ نواز رانجا کا کہنا ہے کہ کوئی کسی کی سیاست ختم نہیں کر سکتا میرا خیال ہے کہ آئندہ انتخابات میں آزاد امیدواروں کی بڑی تعداد ہوگی ان کا کہنا تھا کہ راجہ ریاض اب رکنے سے امبری نہیں رہے وہ اپنا سیاسی فیصلہ کر سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ آئندہ انتخابات میں آزاد امیدواروں کی تعداد بڑی ہوگی سابق وفاقی وزیر فیصل وادا کا کہنا ہے کہ آج چیف جسس پاکستان نے زبرس آغاز کیا ہے نئے چیف جسس کے آغاز کے دس دن دیکھنے کے ہیں اٹھارہ بے امان لیڈروں کے لئے بہت مشکل وقت آ گیا ہے اب پاکستان کے عوام راج کریں گے